سیکرٹی پنجاب تبدیل ہو چکے ہیں جواز رفیق ملک نئے چیز سیکرٹی پنجاب تائیونات کر دیے گئے ہیں جبکہ باقاعدہ طور پر نوڈیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان کو اسٹیبلیشمنٹ ویئر ریپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کیسے کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات لیں گے کیسے کھوکر بتائے گا باقاعدہ نوڈیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کیسے کھوکر ہمارے سیکرٹی پنجاب میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان کو اسٹیبلیشمنٹ ویئر ریپورٹ کرنے کا نوڈیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور بقیدہ طور پر جو ہے وہ جواز رفیق ملک جو ڈی ایم جی کے پندر میں کامل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو خوری طور پر کیسے کھوکر پنجاب تائیونات کیا ہے جواز رفیق ملک جو ہے پجاب میں کمیشنر لاہور سیکرٹی ہیلتھ خدمات انجام دے چکے ہیں مختلف گلوں میں کمیشنر کا طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں وہ اسلامباد میں سیکرٹی نیشنل سمبلی بھی خدمات انجام دے چکے ہیں وہ دینے مزاج کے اور نرم ثبیت کے اور برے گہرے قسم کے افیسات جمانے جاتے ہیں ان کا دی ایم جی کے پندر میں کامل سے تعلق ہے اور انہوں نے خوری طور پر چار سوال کا کام شروع کر دے اچھا کیسے کھوکر صاحب یہ بھی بتائے گا میجر ریٹائرڈ سلیمان جو ہیں وہ کتنی دیر تک چیف سیکیٹری رہے ہیں ان کا ہسٹری بیک گراؤنڈ کیا ہے بلکہ آزم سلیمان خان جو ہے انہوں نے یوسف نسیم کھوکر کو ریپلیس کیا تھا اور ستائیس نومبر کو انہوں نے چیف سیکیٹی پنجاب کا جو ہے چارج لیا تھا اور اس والے سے انہوں نے وہ پنجاب میں چیف سیکیٹی پنجاب کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی اپنے ٹیم بنائی بڑے پمانے پر انہوں نے ٹرانسر پوسٹر کی اور اس والے سے انہوں نے کرونا کے والے سے انہوں نے کافی کام کیا اور دلوں کے دورے کیے اس کے بعد انہوں نے بیوروکریسی کے اپنے ٹیم بھی بنائی تو اس والے سے ان کی پنجاب کے لیے بڑی خدمات ہیں جو آزم سلیمان خان کی کسر خوگر یہ بھی بتائے گا کہ چیف سیکیٹیز بار بار تبدیل ہو رہے ہیں تو یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے جی وجہ ابھی تک جو ہے ان کی وہ کارکرپکی کے والے سے پنجاب گورنمنٹ مطمئن نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے اور اس والے سے مزیرالہ پنجاب ریکمینڈیشن پر گیا ہے جو آہ جوادر فیک ملک جو چیز سیکیٹی پنجاب ٹرانسفر ہوئے ہیں اور نئے جو چیز سیکیٹی پنجاب ہیں وہ جوادر فیک ملک کو لگایا گیا ہے اچھا کیسر یہ جو ابھی نئے سیکیٹی تائیونات کیے گئے ہیں کیا ان کا بیگرانڈ اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ ان کو ریپلیس کر پائیں گی اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سٹرونگ کر پائیں گے بلکل بلکل جوادر فیک ملک جو ہے انہوں نے کمیشن لاہور کے طور پر بڑا کامیاب کام کیا ہے اس کے علاوہ سیکیٹی ہیلتھ کے طور پر انہوں نے کامیاب کام کیا ہے ان کی ایڈمینسٹریشن گریفت جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اس حوالے سے اور ان کی خدمات ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اور پنجاب کی بیورکریسی کو بڑی بریک بینی سے وہ جانتے ہیں اس حوالے سے جوادر فیک ملک جو ہے وہ ایک منجے ہوئے جو ہے وہ ڈی ایم جی افسر ہیں ڈی ایم جی کے پندرویں کامن سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور پنجاب میں مختلف کمیشنر ڈپی کمیشنر سیکٹی کے طور پر جو ہے وہ خدمات انجام دے چکے ہیں تو کیسے کوکر صاحب ان کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے یقیناً بہت صلاحیت رکھتے ہیں یہ لیکن جوادر فیک کیا آنے والے دنوں میں بیورکریسی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چل پائیں گے کیا ان کو مطمئن کر پائیں گے بلکل ضرور اس حوالے سے جوادر فیک ملک جا ہے وہ تھنڈی طبیعت کے پولیس افسر ہیں وہ اتنی ماردار کرنے والے افسر نہیں ہیں نہ وہ اتنے کسی کو تنگ کرنے والے افسر ہیں وہ دیمے مزاج کی افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور وہ فاقیق اومت میں ان کی بڑی خدمات انجام دے چکے ہیں پنجاب دومت میں خدمات انجام دے چکے ہیں اس طرح مختلف صوبوں میں کام کرنے کا ان کو تجربہ ہے اور وہ ڈی ایم جی کے جو مشہور پندروہ کامن ہے جس کا جو خواد اصر خواد کا بھی پندروہ کامن سے تلق رہا تھا اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہے کندر سلطان راجہ کا بھی پندروہ کامن سے تلق ہے جو آدھر سیٹ ملک جو ہے وہ بھی پندروہ کامن سے تلق رکھے ہیں ٹھیک ایسر بہت شکریہ آپ کا چیف سیکرٹی پنجاب تبدیل کر دیے گئے ہیں جب آرفیق ملک نے چیف سیکرٹی پنجاب تائیونات کیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر نوڈیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان کو اسٹیبلچمنٹ ڈوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے